اگر ما اوصلنا تا اللہ بہت اللہ عالمین رحمت اللہ علیہ وسلم اور نقل کے مہینے میں امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت مولی حضور علیہ وسلم کو نبوت ملی حضرت عبو بکر شسیق نے قلمہ پڑھا آقا قرامت کی سجل کے عبو بکر شسیق بن گیا آقا قرامت کے سجل کے فاروق عاظم رضی اللہ وقالات و عمر فاروق بن گیا حضور علیہ وسلم کی نعمت کے سجل کے عثمان جنور 很 بن گیا امام علمبیاء صلی اللہ سلم کی نعمت کے سجل کے علی المرتضہ سیر خدا بن گئے امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے سجل کے مجھے یوم دیکھنے جو آج آپ کو ں بنگی انسانیت نہیں ہے کہ انسان والا چوارہ ملا ہے اللہ پاہ میں اتراف مخلوقات بنایا ہے یہ بھی امام علمبیاء صلی اللہ وہاں علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے آج آپ دنیا کے اوپر دیکھ لو آج آپ دنیا کے اوپر توجہ کر لو مسلمان گناہ دار ہے اور میں تو اکثر تاہر کرتا ہوں مسلمان کے پاس اور کچھ نہیں بچا سوائے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حضور علیہ السلام دو سلام تیس عمر سے پہلے جو عمتیں جو لوگ بنا کرتے تھے ان کی اسی وقت سب چہرے تبدیل ہو جایا کرتے تھے ان کو اسی وقت سزا مل جایا کرتے تھے لیکن امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پیرا دے رہی ہے اجزانی جینا کر رہے اس کا چہرہ نہیں بدلتا سودھ خور سودھ خارہ آئے مگر اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہوتا چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے مگر اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہوتا اللہ وہ اکبر سارے کے سارے خدا کرنے والوں کا چہرہ اس کی یہ تبدیل نہیں ہوتا امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سن رو کر مانگ رہے ہیں میرے اللہ میری عمت کے لوگوں کے چہرے کو تبدیل نہ کرنا میرے بھائیوں تنہائی میں بیٹھ کر سوٹ لینا تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنا محاصبہ کر لینا تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنے گلیبان میں گھانے لینا تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنے آپ کو توجہ کر لینا یہ گناہ بھی میرے اندر موجود یہ گناہ بھی میرے اندر موجود یہ گناہ بھی میرے اندر موجود یہ سارے سارے سنا ہمارے اندر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ہمارا رزق بن نہیں کیا اللہ نے ہمارا کھانا بن رہی کیا اللہ نے ہمارا پانیبت نہیں کیا اللہ نے ہمیں صحیح کی عدا فرمائی ہوئی ہے اللہ نے ہماری سطح کو بھی تفدیل نہیں کیا اللہ نے ہمارے دوسروں کے ساتھ میں بھی آقوں بھی نہیں کیا رب اکبر کی تصویر امام علیہ السلام کی رحمت کا خطہ ہے آج پوری کی پوری دنیا کا خوفی اتاقہ ہے کہ کسی نے جیسی طریقے سے مسلمان کا طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف جائے مسلمان قرآن دار ضرور ہے لیکن آج میں مسلمان کو جسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے بچایا ہوا ہے امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا خطہ ہے اسی طرح مسلمان کے دل کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باتی ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان باپی ہے یا مسلمان کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مر مرنے کا دل کا ختم ہو جائے گا اس وقت یقین کرنا مسلمان باپی نہیں رہے گا مسلمان بھی ختم ہو جائے گا مسلمان بھی اس وقت سے سنا بود ہو جائے گا آج پوری کی پوری دنیا کے کفر کی یہی کوشت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کے دل سے اس کے رسالت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو نکال دیا جائے وہ دیکھو خراصرے ظالم قاتلوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقترس کے اندر قوید کی آج پوری کی پوری دنیا کا مسلمان سرہ پہت جا جائے ہم یہ آج وعدہ کریں بیٹھتے اللہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آب روح پر آج نہیں آنے دیں گے کیا آج وعدہ کرتے ہیں اس بات تھا اگر ہمیں جان دے نہیں پڑے حضور کے نام پر جان قربان کریں گے حضور کی عزت کے لئے بچے قربان کریں گے حضور کی عزت کے لئے اپنا مال قربان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لئے اپنا طرح منتہ نہ ہر چیز قربان کریں گے اللہ اکبر آج یہاں بیٹھ کر ہم یہ وعدہ کریں رب اکبر کی قسم یہاں اگر ہم نے آج جل سے وعدہ کر لیا میدان محسنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی قربان میں لکھا کر ہماری جواد فرمائیں گے